اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی اس ویڈیو میں پاکستان کے سیاسی منظر نامے سے اب تک کی بڑی تازہ خبریں ہیں نئی ڈیویلمنٹس اور اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نظرین کرام آپ جانتے ہیں عمران خان پچھلے پینتیس دنوں سے اٹک جیل میں قید ہیں عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے مقبول ترین لیڈر بھی ہیں اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں بھی الیکشن ہوتا ہے عمران خان کی جماعت اور عمران خان کا بیانیاں اور نظریہ جیت جاتا ہے چنانچہ آج کی یہ بڑی خبر ہے کہ اسطور گلگت پلتستان میں ایک بڑا علاقہ ہے وہاں پر الیکشن ہوتے ہیں زمنی الیکشن ہوتے ہیں بائی الیکشن ہوتے ہیں وہاں پر تحریک انصاف جیت جاتی ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک تقریباً تیس سے زائد پولنگ اسٹیشن کے نتائج آئے ہیں اور اس میں تحریک انصاف کے جو خرشید احمد ہیں وہ برتری حاصل کیے ہوئے ہیں پیپرز پارٹی سے بھی آگے ہیں نون لیگ سے بھی آگے ہیں اور تمام جو سرکاری وسائل استعمال کرنے والے جو سہولتکار ہیں ان سے بھی آگے ہیں تو یہ آج کی بڑی خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کون سی سیاسی جماعت سب سے زیادہ مقبول ہے اور خفیہ سروے بتاتے ہیں کہ اگر آج الیکشن ہوں تو عمران خان اسی فیصد ہے وہ بہ آسانی جو الیکشن کے نتیجے میں جو سیٹیں ہیں وہ جیت جائیں گے مرکزی بھی اور تمام صوبوں کی بھی تو اگر صاف و شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان کو کوئی نہیں ہرا سکتا ہے تو یہ عمران خان کی مقبولیت کا عالم ہے اب عمران خان ٹوٹ نہیں رہے ہیں جیل میں ان کو بند کیا گیا ہے انہیں توڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور جو ان کے بارے میں جتنے بھی منصوبیں ہیں وہ اب تک کارگرد نہیں ہوئے ہیں آخری حربے کے طور پر عمران خان کہا کرتے تھے کہ مجھے جیل بھیج دیں گے اور کیا کر سکتے ہیں زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اگر یہ مجھے مارنے کی کوشش کریں گے اللہ کا حکم نہ ہوا تو یہ مجھے نہیں مار سکتے ہیں یہ عمران خان کہا کرتے تھے تو اب پچھلے چونتیس پینتیس دنوں سے عمران خان اٹک جیل میں اپنے آپ کو ایڈجس کر چکے ہیں اگرچہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ قربانی دے رہے ہیں اب پاکستان کے جو مسائل ہیں حالات ہیں وہ مسلسل کنٹول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور معاشی طور پر جو مسائل ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب پاکستان میں حالات کی بہتری کا ایک ہی سبب ہے کہ حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں الیکشن کے ذریعے سے اور جب الیکشن ہوں گے تو عمران خان وہ الیکشن جیتیں گے اور جب عمران خان الیکشن جیتیں گے تو وہ پاکستان کے اگلے وزیراعظم بنیں گے آپ کو معلوم ہے پچھلے ایک دو ہفتے سے پاکستان میں بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک سو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آنے جا رہی ہیں یہ بہت اچھی خبر ہے کہ پاکستان میں ایک سو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری یعنی انویسمنٹ آنے جا رہی ہیں عمران خان نے جب وہ پاکستان کے وزیراعظم تھے تو انہوں نے انویسمنٹ باہر سے لانے کے لیے بڑے بڑے منصوبے شروع کیے تھے اور انہوں نے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو اس بات پر راضی کیا تھا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں اور عمران خان نے کراچی میں ایک جزیرہ تھا وہاں پر کافی جو انفرسکشن ہے یا وہاں پر جو کنسکشن ہے اس کے لیے بھی اعلان کیا تھا کہ وہاں پر بڑے بڑے فلیٹس بنائے جائیں گے اور بڑے بڑے پلازے بنائے جائیں گے اور وہاں پر کوئی ایک سو ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری عمران خان کے بقول وہ لا سکتے تھے تو ان کو اس سلسلے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا بیورو کریسی رکاوٹ کھڑی کرتی رہی اور سندھ میں آصف زرداری جیسے مافیا لوگ تھے ان کی وجہ سے بھی وہ پروجیکٹ آگے نہ بڑا تاہم عمران خان کے منصوبوں سے پاکستان میں ریمیٹنس بڑھی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے سے پاکستان میں باہر سے پیسہ آنے لگا یہاں تک کہ سعودی عرب نے بھی عمران خان کے دور میں پاکستان میں کوئی بیس ارب ڈالر سے زائد کی بلوچستان میں گوادر میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا عمران خان کے سعودی عرب سے بڑے اچھے تعلقات تھے یہ جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے دور میں پاکستان کے تعلقات سعودی عرب سے خراب کیے گئے یہ بالکل غلط بات ہے جو سعودی عرب سے تعلقات خراب ہوئے تھے وہ نواز شریف کے دور میں ہوئے تھے آپ کو معلوم ہے یمن کی جنگ شروع ہوتی ہے اور یمن کی جنگ میں سعودی عرب نے پاکستان سے مدد مانگی تھی تو نواز شریف جو پاکستان سے جو سعودی عرب نے مدد مانگی تھی اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں لے گئے تھے اور پیپرز پارٹی بھی اس میں شامل تھے تو پیپرز پارٹی اور نواز شریف دونوں جماعتوں کی وجہ سے سعودی عرب اس دور میں پاکستان سے بڑا سخت نراز ہو گیا تھا اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل راہیل شریف کی سعودی عرب میں اپوائنمنٹ کا مسئلہ تھا تو اس پر بھی بڑی سیاست ہوئی تھی تو عمران خان کے دور میں تو بڑے اچھے تعلقات تھے اور اب بھی عمران خان کے سعودی عرب سے بڑے اچھے تعلقات تھے میں آپ کے سامنے جو اہم خبریں ہیں اس ویڈیو میں وہ رکھوں گا آگے چل کر آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے عمران خان کے سعودی عرب سے اچھے تعلقات تھے تو گوادر میں سعودی عرب کی جانب سے جب سعودی ولی آہد محمد بن سلمان 2019 میں پاکستان آتے ہیں تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ سعودی عرب کوئی بیس ارب ڈالر سے زائد کی انویسمنٹ کرے گا آئل ریفائنڈیس گوادر میں لگائی جائیں گی تو اس حوالے سے جو رکاوٹیں ہیں تب بھی کھڑی کی گئیں اور یہ رکاوٹیں سعودی عرب کی جانب سے اب بتائی بھی جا رہی ہیں چنانچہ یہ میرے سامنے آج کی یہ خبر ہے جو ایکسپرس ٹربیون ہے پاکستان کا اس پر شہباز رانہ جو پاکستان کے مشہور معیشت کے حوالے سے فنانس کے حوالے سے بڑے زبدہ صحافی ہیں ان کی ایک تحقیقاتی رپورٹ آج چھپی ہے ایکسپرس ٹربیون میں آج نو ستمبر کی رپورٹ ہے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان سے اپنے کنسنس کا اظہار کیا ہے کہ ہم تو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری انویسمنٹ کی کیا گیرنٹی ہے کیا شورٹی ہے کہ ہماری انویسمنٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا پھر یہ بات پاکستان کے میڈیا پر آ چکی ہے کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے وہ سعودی عرب اور عرب دنیا سے آنے والی انویسمنٹ کے رامے رکاوٹ ہے تو پاکستان سے سعودی عرب نے بالخصوص یہ کہا تھا کہ اپنے بیوروکریسی کو ٹھیک کریں تب ہم پاکستان میں انویسمنٹ کریں گے تو جو بات آج سعودی عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں یہی بات عمران خان کے دور میں بھی تھی عمران خان کے دور میں سعودی ولی آہد محمد بن سلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ اعلان کر دیں شہباز شریف اور نواز شریف کی طرح اور اس پر عمل نہ کریں ایسے وہ نہیں ہیں سعودی عرب کے ولی آہد محمد بن سلمان نے بھارت میں کوئی ساٹھ عرب ڈالر کی انویسمنٹ کا اعلان کیا تھا اور سعودی عرب وہ انویسمنٹ کر رہا ہے اور آج کی میں آپ کو تازہ خبر دینے لگا ہوں کہ آج بھی جو جی ٹوینٹی سمیٹ ہوئی ہے بھارت میں نیو دیلی میں وہاں پر سعودی ولی آہد محمد بن سلمان نے دنیا کی بیس بڑی معاشی طاقتوں کے سامنے اعلان کیا ہے کہ ہم دنیا میں جو انفرسٹرکچر ہے اور دنیا میں جو توانائی کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کردار ادا کریں گے نئی گیس پائپ لائنیں اور نئی پیٹول کی پائپ لائنیں اور نئی سڑکیں نئی ریلوے کے لیے اور اسی طرح سے نئی پورٹس اور بندرگاہیں مشرق کے وسطہ میں بنائیں گے اور بھارت نے یہ کہا ہے کہ ہم مشرق کے وسطہ کے ذریعے سے یورپ تک تجارت کرنا چاہتے ہیں تو سعودی عرب کے ولی آہد محمد بن سلمان نے کہا کہ ہم اس میں آپ کو تعبون دیں گے چنانچہ ناظرین اکرام سعودی عرب اور یو اے دو ایسے ملک ہیں جو بھارت کے سب سے بڑے تجارتی پارٹنر بنے ہوئے ہیں پچاس ساٹھ عرب ڈالر کی تجارت تو صرف متحدہ بیمارات سے بھارت کرتا ہے سلانہ اور اسی طرح سے تیس سے چالیس عرب ڈالر کی تجارت ہے وہ سعودی عرب سے بھارت کر رہا ہے اور تیزی سے تعلقات جو بھارت اور سعودی عرب کے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سعودی ولی آہد محمد بن سلمان جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ اعلان کرتے ہیں اور اس پر عمل نہ کریں اب پاکستان میں بیس سرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا لیکن بیوروکریسی رکاوٹ آ گئی اور رکاوٹیں کھڑی کی گئیں پسے پردہ بہت سی طاقتیں ہیں جو اپنے اپنے اہداف کے لیے پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دینا چاہتی ہیں تو اس وجہ سے رکاوٹیں کھڑی ہوئیں اب پچھلے کچھ ہفتوں سے کچھ دنوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ پاکستان میں سعودی عرب کوئی سعودی عرب اور یو اے اور گلف کنٹریز قطر سمیت یہ کوئی ایک سو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے پچیس ارب ڈالر سعودی عرب کرے گا پچیس ارب ڈالر یو اے کرے گا اور باقی کی قطر کوئیت باہرین اور عرب دنیا انویسمنٹ کرے گی اور اسی طرح سے مختلف ملکوں سے سرمایہ کاری آئے گی اگر واقعی سو ارب ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری ہو جاتی ہے تو یقین مانے پاکستان بدل جائے گا لیکن یہ سرمایہ کاری تب ہوگی جب پاکستان میں سیاسی طور پر استحکام ہوگا لوگ مطمئن ہوں گے اور پاکستان میں ایک عوامی منتخب حکومت ہوگی جو ازادی سے فیصلے کر سکے گی ورنہ یہ سرمایہ کاری فی الحال صرف بیانوں تک تو محدود ہے عملا یہ آگے نہیں بڑی ہے چنانچہ اسی سے جڑی ہوئی اب میں آپ کے سامنے خبر رکھنے لگا ہوں کہ سعودی ولی آہد محمد بن سلمان نے نو سبتمبر کو یعنی آج کے دن پاکستان آنا تھا لیکن وہ نہیں آئے اور وہ سیدھا بھارت گئے ہیں اور وہاں سے وہ واپس سعودی رف جائیں گے تو اس حوالے سے جو وجہ ہے وہ بہت سی ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ سعودی رف کے ولی آہد محمد بن سلمان نے عمران خان کو اپنا بڑا بھائی کہا تھا اور عمران خان نے ولی آہد محمد بن سلمان کو چھوٹا بھائی کہا تھا تو اس موقع پر جبکہ پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ جیل میں ہیں تو سعودی ولی آہد محمد بن سلمان وہ پاکستان نہیں آ سکتے تھے اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی جانب سے پیغامات رسانی ہوئی ہیں عمران خان کے سعودی قیادت سے رابطے ہوئے ہیں اور سعودی قیادت پاکستان کے سیاسی مسائل کے حل کے لیے جو مفاہمت ہے اس کے لیے کردار ادا کرتی رہی ہیں تو اب پیغام یہ دیا گیا ہے کہ ہم انویسمنٹ تب کریں گے ہم پاکستان کے ساتھ معاشی طور پر تب تعاون کریں گے جب پاکستان میں سیاسی طور پر استحکام ہوگا یہ براہراس ایک طرح سے یا دوسرے لفظوں میں یہ ایک طرح سے پیغام ہے کہ پاکستان میں الیکشن کروائے جائیں اور جو منتقب حکومت ہے اس کو حکومت کرنے دی جائیں ظاہر سی بات ہے الیکشن ہوں گے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تو وہ الیکشن تاریخ انصاف یعنی عمران خان جیتیں گے اور عمران خان اگلے وزیراعظم بنیں گے تو اس لیے سعودی عرب کی جانب سے پیغام یہ ہے کہ عمران خان کو جیل سے رہا کیا جائیں کل اس حوالے سے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی سے سعودی عرب کے جو سفیر ہیں انہوں نے بھی ملاقات کی ہے اور صدر پاکستان کے بھی سعودی قیادت سے وہ عمران خان سے مفاہمت کے حوالے سے باتچیت اور ڈیل کے حوالے سے رابطیں چل رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ عمران خان بہت زدی ہیں یا ہٹ درم ہیں وہ بات نہیں مانتے ہیں وہ باوقار معاہدے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کو گیرنٹی دی جائے یہ جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان بات نہیں مانتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے بلکہ اس کے برعکس ہے ایک طرف کہا جاتا ہے کہ عمران خان بات نہیں مانتے ہیں زد کرتے ہیں اور سمجھوتا نہیں کرتے دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ عمران خان کانوں کے کچھے ہیں وہ کسی کی بات پر عمل سن کر عمل کر لیتے ہیں عمران خان اگر زدی اور ہٹ درم ہوتے تو لوگ ان کو اتنا دھوکہ نہ دیتے وہ اتنے لوگوں پر اندھا اعتماد کر لیتے ہیں کہ اب جتنے لوٹے بنے ہیں جتنے عمران خان کو لوگ چھوڑ کر گئے ہیں سب کو پتہ چل گیا ہے کہ کیسے کیسے لوگ تھے جو عمران خان کے آس پاس گھوم رہے تھے تو بہرحال عمران خان کو جیل سے رہا کرنا اب ضروری ہو چکا ہے کیونکہ پاکستان کے معاشی حالات کے لیے ایک ہی راستہ بچا ہے کہ الیکشن کروائے جائیں اور صاف اور شفاف الیکشن ہوں عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے سیاسی عدم استقام کو ختم کیا جائے چنانچہ اس سلسلے میں پسے پردہ عمران خان سے جیل میں مذاکرات کا جو سلسلے ہے وہ جاری ہے آج بھی میں نے صبح آپ کو بتایا کہ محمد علی دورانی جو صحابق سینٹر رہے ہیں ان کی صدر پاکستان سے ملقات ہوئی کل سعودی ولی آہد محمد بن سلمان کل جو سعودی صفیر ہیں ان کی ملقات ہوئی اور ولی آہد کا پیغام صدر پاکستان کے ذریعے سے پہنچایا گیا اور عمران خان کا پیغام بھی پہنچایا گیا تو پسے پردہ جیل میں مذاکرات کے لیے کئی باستے اور کئی رابطے اور کئی طرح کی جو کوششیں ہیں وہ چل رہی ہیں اور اس کے نتائج بھی جل آنے والے ہیں اس کے کچھ نتائج اور کچھ آثارتوں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں آپ نے دیکھی لیا کہ پیپس پارٹی کا گھیرہ تنگ ہے نون لیگ پریشان ہے نواز شریف کی واپسی کنفرم نہیں ہو رہی ہے خوف دامنگیر ہے اور بڑے بڑے جو کرپٹا ناصر ہیں ان کے خلافے اب جو شکنجہ ہے وہ کسا جا رہا ہے نیب ترامیم ختم ہونے جا رہی ہیں اور بڑے بڑے جو مگر مچ ہیں وہ اب جال میں پھنسنے والے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ عمران خان یقیناً وہ جیل سے رہابی ہو رہے ہیں اور یقیناً عمران خان وہ پاکستان کے اگلے وزیراعظم بھی بن رہے ہیں اور جب وہ اگلے وزیراعظم بنیں گے تو نہ صرف سعودی عرب انویسمنٹ کرے گا بلکہ دنیا بھر سے ایک سو ارب ڈالر کیا دو سو ارب ڈالر سے بھی زائد کی سرمایہ کاری آ سکتی ہے تو بہر حد یہ خاموش طریقے سے جو پیغامات ہیں وہ پہنچا دیا گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک جو خواہشات ہیں ان کو پورا کہ جاتا ہے یا کب تک پاکستان کی عوام اور پاکستان کی خاطر جو پاکستان کی طرف پاکستان کو آگے لے کر جانے کی جو کوشش ہے وہ کی جاتی ہے اب تک یہ بڑی اپ ڈیٹس ہیں پاکستان کے منظر نامے سے جو آپ کے سامنے پہنچائی گئی ہیں اس حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجئے گا مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی اسے جوائن کر لیں سبسکرائب کر لیں دوستوں کے ساتھ نشر کر لیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ